بسم اللہ الرحمن الرحیم احساس پروگرام کی جو ذمہواریاں ہیں جو اس کے اعداف ہیں اس کی ریسپانسیبیلٹی تھرٹی فور فیڈرل اداروں اور منسٹریز اور تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں آپ اس طرح کی انشاءاللہ کئی تقریبات میں آپ شرکت کریں گے ڈاکٹر زفر مرزا نے انصاف کارٹ کا ذکر کیا خصوصی لوگوں کے لیے جو ایک بہت اہم اقدام ہے مگر چھے جون کو وزیراعظم کی خاص ہدایت پہ میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان تمام خصوصی لوگوں کی سے متعلق پالیسیز کو لسٹ کیا تھا جس پہ وزیراعظم صاحب ڈائریکشنز دے چکے ہیں اور جس پہ عمل درامت بھی تیزی سے ہو رہا ہے میں جلدی سے ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے یہ کہ خصوصی افراد کیلئے سرکاری نوکریوں میں دو فیصد کوٹا جو ہے وہ مختص کیا گیا اور اس پہ ایمپلیمنٹیشن کی ایمپلیمنٹیشن کی سخت ہدایات ہیں سرکاری رہائشوں میں ایک فیصد حصہ خصوصی افراد کیلئے ہے اور اس پہ بھی ایمپلیمنٹیشن کی سخت ہدایت ہے نئے پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں دو فیصد رہائشگائیں خصوصی افراد کیلئے ہوں گی اس کے علاوہ پلاننگ کمیشن کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی پلاننگ کا مساویدہ یعنی جس کو ہم پی سی ون کہتے ہیں وہ حکومت کے پاس اپروول کیلئے آئے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا ایمپیکٹ خصوصی افراد کیلئے کیا ہوگا منسٹری آف ہیومن ریبنٹ کالیگ ہیں وہ ایک بہت ہی اہم لاؤ لے کے پارلمنٹری پروسس میں سے گزار رہی ہیں جس سے خصوصی افراد کی سماجی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ پاکستان میں خصوصی افراد کیلئے جو اسسٹیف ڈیوائسز ہوتی ہیں یعنی کہ ویل شیئرز، کین اور جو چھڑی ہوتی ہے ان چیزوں کو یونیورسل ایکسس بنایا جائے گا تحفظ پروگرام کے ذریعے جو انشاءاللہ دسمبر تک ڈیپلائی ہو جائے گا تو یہ کچھ ایسے یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جو وزیراعظم کی ہدایت پہ تمام منسٹریوں کو ان کی امپلیمنٹیشن پہ سخت ہدایات دے دی گئی ہیں میں آپ کو احساس پروگرام کی وسط کا اندازہ اس بات سے میں ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام خصوصی افراد کی پولیسیز پہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی جو میں نے جن چیزوں کو لسٹ کیا وہ احساس پروگرام کا ایک ایسپیکٹ ہے احساس پروگرام میں ایک سو پندرہ سے زیادہ پولیسیاں ہیں اور ان میں ان میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر مرزا نے بتایا ہر کابینہ کے اجلاس میں اس بات کی ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم کوئی نئی چیز عام لوگوں کی بہتری کے لیے ساملے لے کے آئیں تو احساس پروگرام اور بھی وسیطر ہوتا جا رہا ہے اور اس کا جو سٹراتیجی ڈاکیومنٹ ہے جو مساودہ ہے انشاءاللہ اگلے تین دن میں وہ پبلک کنسلٹیشن کیلئے ہم ویب سائٹ پر ڈال دیں گے اور یہ بھی حکومت پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک پلاننگ کا مساودہ منسٹریز اور پبلک کنسلٹیشن کیلئے پہلی دفعہ پبلک دومین میں رکھا جا رہا ہے ویسے تو احساس جیسے کہ میں نے بتایا بہت بڑا پروگرام ہے اس کی پانچ ترجیحات کی منظوری دی ہے اور آپ کی اجازت کے ساتھ وزیراعظم صاحب میں پانچ چیزوں کا آج اعلان کرنا چاہتی ہوں جن کی آپ نے منظوری کل دی ہے نمبر ایک ایک کروڑ خاندانوں کا سماجی تحفظ انشاءاللہ اگلے چار سال میں ہم یقینی بنائیں گے نمبر دو ارتیس لاکھ افراد کیلئے روزگار کے مواقع فرام کیے جائیں گے جو کہ ایک مہینے سے پروگرام کا اجراح ہو چکا ہے نمبر تین ایک کروڑ خاندانوں کو اگلے چار سال میں انصاف کارڈ مہیا کیا جائے گا نمبر چار پانچ لاکھ طالب علموں کے وظائف جاری چھوٹے سطح کے وظائف جاری کیے جائیں گے اور اس میں بچیوں کے وظائف کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہوگی اور جو وظیفے کی مقدار ہوگی وہ بھی لڑکیوں کے وظیفوں کی جو امانٹ ہوگا وہ لڑکوں سے زیادہ ہوگا تو یہ تھا نمبر چار نمبر پانچ ساٹھ لاکھ خواتین کے لیے کفالت پروگرام کے تحت ان کے بچیت بینک اکاؤنٹ ان کی وظیفے ان کے لیے موبائل فونز تک رسائی اور ان کے اور ان کے خاندانوں کے لیے تمام ملک میں ہر تحصیل میں پانچ سو سے زیادہ ڈیجیٹل حبز کا قیام جیسے کہ میں نے عرض کی کل ہی وزیراعظم صاحب نے احساس پروگرام میں ویسے تو ہم تمام سو سے زیادہ پالیسیز پہ امپلیمنٹیشن کے جواب دے ہوں گے مگر یہ پانچ جو پالیسیز ہیں جن کے اہداف ہیں ٹائم لائنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بہت فاسٹ ٹریک کی جائب کی اور اس پہ ہم عوام کی خاص جواب دے ہوں گے میں پوری لسٹ آپ کے سامنے آج نہیں رکھنا چاہتی بچ صرف یاد دہانی کے طور پہ یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ احساس پروگرام کے کچھ اور ایسے پروگرام ہیں جو ہمارا ڈیویزن جو احساس منسٹری اب اس کو سب پاپیولرلی کہتے ہیں احساس منسٹری سے فاسٹ ٹریک ہو رہے ہیں یتیم یتیم خانوں سے متعلق پالسیاں جو میرے خواہد سے اٹلیس چھ سات دفعہ وزیراعظم صاحب مجھے یاد کرا چکے ہیں کہ اس پہ کیا پروگرس ہے یہ صرف آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنونلی اس چیز میں بلیف کرتے ہیں یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے یہ کوئی ڈراما نہیں ہے وہ جنونلی اس چیز میں بلیف کرتے ہیں اس کے علاوہ نجی شعبے میں سماجی کام کرنے بالے ادارے چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹروں چاہے وہ سیول سوسائیٹیوں ان کو انگیجمنٹ کی ایک پالسی اور فریم برک لائے جا رہا ہے تاکہ احساس کے وہ اہداف جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں انشاءاللہ اگلے سال یہیں کھڑے ہو کہ ان کو ہم ڈبل کر سکیں نمبر تین یہ کہ غیر رسمی شعبے یعنی انفارمل سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو محنت کا افراد ہوتی ہیں جو خواتین ہوجتی ہیں دہی علاقوں میں گھرے لو ملازمین جو ہوتی ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو ایکسپرٹ گروپ ہے اس نے کام ختم کر لیا جو اس کی پالیسی ہے اس کی جو مین پالیسی کی اپروول کابیدہ نے پچھلے جلاس پہ دے دیا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ جل جاری ہوں گی اس کے علاوہ بچوں کے نشو نمہ کا پروگرام جو پی ایم کے دل کے بہت قریب ہے وان وینڈو آپریشنز جس پہ وہ بارہا مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور تحفظ نامی پروگرام جو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ڈسیمبر تک کھڑی ہو جائیں گی جن پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے میں صرف ان کا کچھ ذکر کرنا چاہتی تھی ان کے ٹائم لائنز جو ہیں کل جو حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کے بارے میں جو رپورٹ جاری ہوگی اس میں ان کی ٹائم لائنز کی انڈیکیشن ہے اور جیسے کہ میں عرض کر چکی ہوں اس کا مساودہ تین دن میں پبلک کنسلٹیشن کیلئے ہم ویب سائٹ پہ رکھتیں گے تو یہ تو کچھ تھا احساس کے بارے میں پروگرمیٹک پرائیورٹیز اور احساس سے متعلق کچھ ٹائم لائنز پٹ میں اس پوائنٹ پہ اس بات کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ان پروگراموں سے کئی زیادہ اہم وہ اقدامات ہیں جو بہت تیزی سے لیے جا رہے ہیں اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں کرپشن ختم کرنے کے لیے ان میں بدنبانی ختم کرنے کے لیے اور شاید وہ چیزیں لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں شام کو ٹی وی پہ شاید ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ جب یہ جب یہ مشاہدہ ہم نے کیا کہ اداروں میں سالوں سے بورڈ میٹنگز نہیں ہوتی پالیسیاں کلیلی وضع نہیں کی جاتی تاکہ سواب دیدی اختیارات کا استعمال ہو میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے من پسند لوگوں کو لگایا جاتا ہے کانفلکٹ آف انٹریسٹ کی کوئی کوئی بات ہی نہیں کرتا اور سسٹمز ایسے بنائی جاتے ہیں کہ کرپشن اور سیاسی مداخلت کا راستہ کھلا رہے میں یہ بات دوبارہ کیسے کہنا چاہتی ہوں کہ سسٹم ایسے بنائی جاتے ہیں کہ سیاسی مداخلت اور کرپشن کا دروازہ کھلا رہے تو ان چیزوں کو احساس پروگرام پہ عمل درامت کرنے سے پہلے بد انوانی کو روکنے کے لیے گووننس اور انٹیگریٹی پالیسی کا اجراک کیا گیا تھا وزیراعظم کی ہدایت پہ اور آج ہمارا جو احساس منسٹری ہے اس کے تمام اداروں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ریگلر بورڈ میٹنگز کریں کلیلی پالیسیز آرٹیکیولیٹ کریں ہر اہلکار بورڈ میمبر فنکشنری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ سٹیٹمنٹس کو سائن کریں سالانہ طور پہ اس کو رینیو کریں ٹھیکوں کے نظام میں جو زہر بھرا وہ ہے جو حکومتی نظام کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تکروریاں میرٹ پہ ہوں سٹرکلی جس کی پراغرس وزیراعظم کیابینہ میں ہر دفعہ لیتے ہیں سب منسٹری سے لیتے ہیں اور یہ کہ اور یہ کہ ڈیپیوٹیشنز کے ذریعے حکومتی اداروں میں اپنے من پسند لوگوں کو لاکھے جو کیپچر کا نظام رائج تھا اس کے دروازے بند کیے جائیں اکاؤنٹنگ سسٹمز کو ٹھیک کرنا کرپشن سے متعلق جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہوتے ہیں انٹرنل آڈٹ انٹیگریٹی آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ کرپشن سیلز ویسل بلوئنگ پالیسی ہماری منسٹری میں اس کی اوپر پوری طرح عمل دلامت ہو رہا ہے اور اب میں تمام احساس کی امپلیمنٹنگ اداروں پہ انشاءاللہ وزیراعظم ان کو یہ ڈائریکشن دیں گے کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو اور یہ پروونسز میں بھی ہم لے کے جائیں گے تو آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے ادوار میں اسی قسم کے اصلاحات اور ریفارم سے غفلت برتنے کی وجہ سے آج وہ ناب اور ایف آئی اے کے کیسز اور کرپشن کے بازار گرم ہیں جن سے ہم فائٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کہ ریفارمز اداروں کی بقا کے لیے احساس پروگرام کی سکسسفل امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو میں وزیراعظم صاحب کی آج آپ سب کے سامنے آج میں ان کی شکر گزار ہوں جنونلی شکر گزار ہوں کیونکہ نا صرف وہ پسے وے لوگوں کو اٹھانا اپنا ایک جنون مشن انہوں نے بنایا ہے اور اس کی لیے مربوط سٹیپس بھی لے رہے ہیں بلکہ وہ کرپشن سے سسٹمز کو بچانے کیلئے بھی بہت محتحرک ہیں بہت پورعظم ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم سب کے پیچھے کھڑے وے ہیں کیونکہ یہ سٹیپس جو ہم سب لیتے ہیں کرپشن کو ختم کرنے کیلئے سسٹم کو ٹھیک کرنے کیلئے وہ ان کی لیڈرشپ اور ان کی پشت پناہی کے بغیر کرنا impossible ہے تو کل کل جب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پہ تفسریں ہوں گے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو انویزبل ہوتی ہیں اور جس میں پیش رفت ایک انقلابی طرح سے ہو رہی ہے ان کو پلیز ملہوز رکھئے آپ سب کا تشریف آوری کا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں بھی بیٹھے گی سوچ رہا تھا کہ ساس کا لفظ اتنی بار ہم رنگ ہوئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ